بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو مائے چینل ہاتھ میں کبھی بھی مار کر نہ آنے دیا کریں ورنہ آپ کے فرنیچر کا بھی یہی حال ہوگا جو میرے فرنیچر کا ہوا ہے آج میں آپ کو یہ ساری لائنز ساف کر کے دکھاؤں گی تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے باڈی سپری جا پھر کوئی بھی پرفیوم اس کے ساتھ آپ نے ان لائنز کو ساف کرنا ہے اس طرح سے سپری کرتے جائیں اور اپنے فرنیچر کو کسی کپڑے کے ساتھ ساف کرتے جائیں اگر ٹیشو پیپر موجود ہو تو آپ ٹیشو پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں فرنیچر وغیرہ بھی آج کل بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اس لئے یہ روز روز تو نہیں نہ بن سکتے اس لئے اس کی کیئر لازمی کرنی چاہیے اور خاص طور پر بچوں سے تو ان کو لازمی دور رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل کے بچے تو بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں اس لئے ان سے ہر چیز کو بچانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی آسانی سے لائنوں کو ساپ کر رہی ہوں اس پر ہماری زیادہ محنت بھی نہیں لگ رہی اور جس پر فیوم کا ہم استعمال کر رہی ہیں اس سے آپ کا سارا روم مہک جائے گا تو میں نے تقریبا ہر جگہ سے دیکھ کر ان کو ساپ کر لیا ہے تو ہے نہ کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں نیکس ٹپ میری فنگر سٹیمپ سے ریلیٹیڈ ہے اکثر ہمیں ضروری کاغذات پر تھمپ لگانا پڑتا ہے جب ہم سٹیمپ پیڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اگر تھمپ لگانا بھی ضروری ہو اور سٹیمپ پیڈ بھی ختم ہو گیا ہو تو آپ ایسا کیا کریں گے کچھ نہیں بس میری سٹیپ کو فالو کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینی ہے تھوڑی سی روئی یہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے اس کو آپ نے ایک بال میں رکھنا ہے اب آپ نے لینے ہے کپڑوں کو لگانے والا نیل یہ تو تقریبا ہم سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے بس تھوڑی سی مقدار کو آپ نے روئی کے اوپر ڈالنا ہے اور پھر اس کو اچھے طرح سے روئی میں جذب کر لیں جب یہ اچھے طرح سے اس میں جذب ہو جائے گا تو یہ آپ کا تھمپیڈ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ جتنے مرضی تھمپ لگائیں اب یہ بالکل بھی ختم نہیں ہوگا یہ تقریبا آپ کو zero of cost ہی پڑا ہے یہ ایسی زبدست ٹپ ہے جو بلکل سٹیم پیڈ کی طرح ہی کام کرے گی اگر آپ کا بھی سٹیم پیڈ ختم ہو گیا ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں اور اس کا استعمال کریں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا result انشاءاللہ 100% ملے گا یہ ٹپ میری خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بال میں ڈالیں گے ایک ساشی اینو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ساشی کافی پاوڈر اب ہم ان دونوں چیزوں کے ایک سائٹ پر کر دیں گے پھر ہم لیں گے ایک درمیانہ سائز کا ٹوماتر اس کو ہم گریٹ کریں گے آپ نے اس کو باریک والی سائٹ سے گریٹ کرنا ہے موٹا گریٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں صرف اس کا جوس چاہیے اگر آپ اس کو موٹا گریٹ کریں گے تو اس کا جوس اچھے سے نہیں نکلے گا ٹوماتر کے بہت سے فائدے ہیں یہ جلد کو صحت مند بناتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کے مسائل کو کم کرتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے یہ ڈیڈ سکن کا خاتمہ کرتا ہے اس سے بلیک ہیڈز بھی رموو ہوتے ہیں اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں جو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی تو ہم نے ٹوماتر کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو چائے کی چھلی سے چھان کر اس کا جوس اسی بال میں ڈالیں گے جس میں ہم نے اینوں اور کوفی پاورڈر ڈالا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون ملتانی مٹی یہ گرمی میں آپ کی سکن سے آئل کو ختم کرتی ہے اب ہم اس میں ارکے غلاب ڈال کر اس کا گارہ سا پیسٹ بنا لیں گے جتنی دیر میں ان کو مکس کر کے گارہ سا پیسٹ بنا رہی ہوں میری آپ سب ویورز سے ریکویسٹ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ جلدی اسے سبسرائب کر لیں اور ساتھ میل ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری یہ زبدس سے ویڈیوز آپ کو ڈھوننی نہ پڑیں اور ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب میں آپ کو اس پیسٹ کو اپنے ہاتھ پر لگا کر دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس پیسٹ کا استعمال ہم کس میں اور کیسے کرنے والے ہیں اس پیسٹ کو آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں اور فیس پر لگانا ہے اس سے آپ کے ہاتھوں پاؤں اور فیس کی سکین سوکٹ شائنی اور گلو کرنے لگے گی اور آپ کا فیس ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے ابھی فشل کروایا ہو مطلب ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکین گوری ہو جائے گی آپ آج ہی اس ریمیڈی کو یوز کر کے دیکھیں آپ کی سکین کے ریزرٹ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے اب ہم اس پیسٹ کو خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو واش کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو میں نے تقریباً دس منٹ اس پیسٹ کو اپنے ہاتھ پر لگایا تھا جب یہ خوشک ہو گیا تو میں نے اس کو واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ کتنا فیر ان شائنی ہو گیا ہے تو ہینے کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری آج آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے اکثر جب ہم بیٹ شیٹ بچھاتے ہیں تو زیادہ تر ہم اس کی نوٹ لگا کر بچھا دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو کیونکہ جب بچے بیٹ پر کودتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے آج میں آپ کو اس کا بیسٹ ریلیوشن بتاؤں گی جس سے آپ بیٹ شیٹ بچھائیں گے تو وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گی اور جلدی خراب بھی نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے میٹل کی چوڑیاں یہ آپ پرانی بھی لے سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں بیکار پڑی ہوں ان کو آپ نے بیٹ شیٹ کے کونوں میں لگانا ہے اور پھر اوپر سے ربر بین لگا دیں تاکہ یہ اتر نہ جائے اس طرح سے اگر آپ چوڑیوں کو لگائیں گے تو آپ کی بیکار پڑی ہوئی چوڑیاں بھی کام آ جائیں گی اور پھر آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائیں تو بھی آپ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیٹ شیٹ کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو ہے نہ کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں